بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات اسلام علیکم پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد وروزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے ملک جیر علماء کے ساتھ اور سیکھتے ہیں ان سے دینی رہنمائی قدم قدم پر ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں اور مسلسل گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کو گفتگو میں لاتے ہیں اور ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح ہماری امامت کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا خواتین حضرات آج کا موضوع بڑا اہم موضوع گفتگو ہوتی ہے تقریم انسانیت کے حوالے سے لقد کرمنا بنی آدم کے حوالے سے اکثر محفلوں میں آپ نے اور ہم نے گفتگو سنی ہے کہ جناب اے والا یہ انسان کی جو عظمت ہے انسان کا جو مقام ہے اس کا خیال رکھا ہی نہیں جا رہا توہین انسانیت ہو جاتی ہے خیال انسان کے ذہن میں نہیں آتا مختلف محفلوں میں یہ موضوع عام ہو گیا ہے یہ تقریم انسانیت کہتے کسے ہیں انسانیت کا احترام کسے کہتے ہیں خواتین حضرات علامہ اقبال نے بہت سارے اشار اس ذہن میں فرمائے ہیں کئی اشار ذہن میں آ رہے ہیں کہ مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم مکہ کا پیغام یہ آ رہا ہے جمعیت آدم کی بات ہو رہی ہے جمعیت اقوام کی بات نہیں ہوتی کہ میرا تعلق ایک بڑی قوم سے بظاہر ایک بڑی قوم سے دنیا دارانہ انداز میں ایک بڑی قوم سے ہے تو میں بڑا ہو گیا اگر میرا تعلق اسی پسٹ قوم سے ہے جس کی معیشت ذرا کمزور ہے تو کیا انسان زلیل ہو گیا دین مقام انسان کیا بیان کر رہا ہے انی جائلن فی الارد خلیفہ وہاں بھی لے کر آئیں گے بات کو انسان کا احترام کیا ہوتا ہے اللہ اکبر ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ایک صاحب نے کہا کہ جناب والا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہوتے کیا یہ انسان کا جنازہ نہیں ہے خواتین وزرات انسان کا احترام انسان کی تقریم اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم لے کر آئیں گے گفتگو میں اور ہم کیا کر رہے ہیں to do's بات کروائیں گے محسر و مفتی منیبر رحمان صاحب مفتی منیبر رحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت مقبول اور محبوب نام کئی کتابوں کے مصنف مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری حماد اللہ صاحب قاری صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں محترم قاری حماد اللہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آذَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم قاری حماد اللہ صاحب نے سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر ستر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ تو ہماری انعیت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں اتا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائع فوقیت بخشی صدق اللہ العظیم خواتین وزرات آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوار لکھیں محترم قبلہ مفتی منیب الرحمان ساتھ کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کس تجویز پر اتفاق کیا تھا درست جواب ہے آپ کے قتل پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے میراج کے سفر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتش ایف کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت یہ لقت کرمنا بنی آدم یہ تقریم انسانیت یہ کہتے کسے ہیں اس کی تعریف کیا ہے ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامنا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومسلیا ومسلما على رسول اللہ وعلا آلہ آلہ الكرام وصحبہ العظام اجمعین حنی قیمت صاحب تھوڑا سا ہم ایک فرق واضح کر دیں کہ انسان یا آدم و بنی آدم کی ایک تقریم ایک تفضیل نو کے اعتبار سے ہے فرمایا کہ وفضلناہم علا کثیر ممن خلق خلقنا تفضیل کہ ہم نے جو مختلف انواع مخلوق پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت اتا کی ہے سبحانہ اللہ بحیثیت ایک نوے مخلوق کے یہ بھی فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تقویم کے معنی بعض مترجمین نے سورت کی ہے بعض نے ساخت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا ایک نہایت جامع کلمہ ہے جس طرح ایک امارت کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے سٹرکچل ڈیزائننگ ہوتی ہے پھر اس کی ایک انجنئرنگ ہوتی ہے اسی میں اس کا ایک ایلیویشن ہوتا ہے جو اس کا منظر نظر آتا ہے اس کا ظاہر نظر آتا ہے میرے نزدیک یہ تقویم ساری جہتوں کو شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کارکیٹیکچر انسانی وجود اور قامت و جسامت کا اسٹرکچر پھر انسان کا ایلیویشن جسے سورت سے تعبیر فرمایا اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شیطان کو کہ یا ابلیسو ما منعکا انتسجدہ لما خلقتو بیدیہ ابلیس تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تھا اللہ ہوئی پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا باہم کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہ جو میری پیاری سورت بنائی ہوئی ہے شہرے پر نہیں ماننا چاہتا اللہ فرماتا ہے حدیث میں کہ فین اللہ خلق آدم علا صورتہ اللہ نے آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا کیا ہے سبان اللہ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں سے جنگ ہو جائے تو میری اس صورت کو بگاڑنا نہیں اس کو مسلح نہیں کرنا سو اللہ تعالی نے یعنی اس ساخت کے اعتبار سے بھی انسان کو اتنا کرم اتنا شرف اور حسین ہے نہیں بلکہ احسن فرمایا یہ درجہ ادا فرمایا یہ تو تکوین کا حصہ ہے چھیک یعنی اس قامت میں جسامت میں ساخت میں صورت میں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں انسان کا کوئی کمال نہیں یہ نہیں کہ ہم سے پوچھا کیا ہو کہ تمہیں کیسا بنایا جائے تو ہر ایک چاہتا کہ مجھے حسین عالم بنا دیا جائے بے مثل و بے مثال لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک کو اپنے تکوینی نظام کے تحت اپنے فیصلے کے تحت من حیث المجموع پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ معال کار جو فیصلے ہوں گے وہ نہ صورت پر ہوں گے نہ رنگت پر ہوں گے نہ قامت پر ہوں گے نہ جسامت پر ہوں گے وہ پھر انسان کے ایمان پر ہوں گے کردار پر ہوں گے عامال پر ہوں گے اخلاق پر ہوں گے لیکن جیسا کہ آپ نے تمہید باندھی اور درست باندھی کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عقیدے کا اختلاف ہو جائے ہو سکتا ہے کہ رنگت کا اختلاف ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وطنیت کا اختلاف ہو جائے لیکن انسان منحیس الانسان اور فرزند آدم بنی آدم ہونے کی حیثیت سے ایک درجے میں تقریم کا مستقیق ہے اور ہم نے اسے اپنی پسندیدہ صورت پر بنایا جو صورت جسمانی ہے اس کو ہم نے بنایا جو صورت اخلاقی ہے اس میں رنگ برنا اس کو حسین بنانا اس کو ہاں بھی ہو گئی لیکن ایک اچھی صورت لقد خلقن الانسان فی آسر تقریم جو آپ نے فرمائی بات اللہ اکبر تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے ایک رشتہ انسان کا انسان کے ساتھ یہ مذہب مسلک زبان سب رنگ یہ سب الگ چیز ہیں لیکن انسان کا مقام انسان مفتی صاحب نے بہت امدہ تمہید ہمارے سامنے رکھی خاص طور پر انسان کی تقریم کے حوالے سے اور بحیثیت مجموع ایک نوع مخلوق کے اللہ سبحان و تعالی نے انسان کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے اس کا تذکرہ ہوا دوسری گفتگوی بہت قیمتی آگئی کہ مشیط اور اپنے فیسے کے مطابق انسان کو عزت عطا فرمائی ہے لیکن معالکار کے انجام کے انسان کے کرنے کا کام ہے کہ وہ اللہ سبحان و تعالی کے تقاضوں پر عمل کرے جو تیسرہ نقطہ ہے جو ہماری گفتگو کا حصہ بن رہا ہے وہ ہے احترام انسانیت کا اس سے پہلے احترام انسانیت یقینا اس سے پہلے مجھے معلوم تو ہو کہ میرا مقام کیا ہے یعنی مقام انسانیت یا مقام انسان اس کے بعد احترام انسانیت تی طرف ہم آئیں گے اقبال فرما رہے ہے نا ہمسایہ جبریل امی بند خاکی تو یہ بند خاکی جبریل علیہ اسلام کا ہمسایہ ہے تو میں انسان ہوں یہ بند خاکی میرا مقام کیا ہے اس کے بعد احترام میں وہ ارس کر رہا ہوں کہ جو گفتگو کے پہلو بنیں گے میں وہ ارس کرنا چاہ رہا تھا ایک پہلو تو ہے کہ وہ تقریم جو رب العالمی نے عطا فرمائی بحیثیت مجموعی انسان کو دوسرا وہ پہلو جو بندے کے اختیار میں دیا گئے اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے کہ حقیقتا اس کی نگاہوں میں تقریم والا کون ہے اس نے تو اپنی مشیعت کے تہہ تکوینی طور پر انسان کو عزت و شرف عطا کیا کچھ ذکر ہوا مزید بھی کرتے انشاءاللہ دوسرا پہلو پھر انسان کو جو تقریم کا مستحق بننا ہے اور پھر یقینا بات ہم یہ لے کر آئیں گے کہ اس انسان کو جو اللہ رب العالمین نے عزت و شرف عطا فرمایا تو انسانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ان سے کیا مطلوب ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس نوعیت کا رویہ اختیار کریں اب دیکھئے اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دست قدرس سے بنایا مسجود ملائک بنایا اپنی روح میں سے کچھ ڈال کر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا انسان کو خلافت عرضی دے کر اللہ نے زمین پر بھیجا اس ساری کائنات کو جو بنایا گیا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا ہے یہ سورة چاند ستاروں کا انتظام ہو یہ زمین کے وسائل کا معاملہ ہو یہ اس کائنات کو جو سجایا گیا وہ اس لیے کہ اس بندے کی زندگی زمین پر برقرار رہ سکے دنیا کے اندر گیلیکسیز بہت ہیں سولر سسٹمز بہت ہیں پلینٹ بہت ہیں اس زمین کو اللہ نے موضوع بنایا جہاں بندوں کی زندگی کا برقرار رہنا وہ ممکنات میں سے ہے اسی کو سب سے زیادہ موضوع بنایا تو اللہ سبحان و تعالی نے شرف عطا کیا مسجود ملائک بنایا اپنا خلیفہ بنا زمین پر بھیجا اور احسن کا مفتی صاحب نے برشاد فرمایا لقد خلق نر انسان فی احسنی اس پلیٹیو ہے افضل تفدیر عربی زمان کے اعتبار سے بہترین ساخت میں شکل میں اور بہترین مفتی صاحب نے بیان فرمایا اس میں آرکیٹیکچر کا پہلو بھی ہے انجنئرنگ کا پہلو بھی ہے اوف ایلیویشن کا معاملہ بھی ہے اوف فینشنگ ٹیچس کا معاملہ بھی ہے ان سارے پہلووں کو یہ احسنی تقریم کے الفاظ جہاں وہ کور کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ سبحان وطالہ نے انسان کو جو اشرف المراخلقات بنایا اور اپنا اپنا خلیفہ نمائندہ بنا کا زمین پر بھیجا ہے یہ بھی وہ شرف ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا پھر انہی بندوں کے لئے اللہ نے کتابوں کا سسلہ قائم فرمایا رسول کو بھیجا زندگی گزارنے کے لئے اللہ نے اپنے پاس سوحی انسان کو عطا فرمائی ہدایت کا راست کو عطا فرمایا تو اگر آپ جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس کی ساق بہترین ہے مگر جسم تو بقیہ مخلوقات کے پاس بھی ہے اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے روح بھی انسانوں کے اندر پھوکی اور اس روح کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے اللہ سبحان نے بندوں کو عطا فرمایا پھر بندوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بندوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ حس سلوک کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ایک دوسرے کا ادب کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ سبحان علیہ صلو نے یہ بھی فرمایا خیر الناس لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو اب مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا ارسپیکٹیو کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم اللہ تعالی نے جہاں نوع مخلوق کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی انسان کو شرف عطا کیا وہیں انسانوں سے اعتقادہ بھی رکھا کہ وہ اس نوع انسانی کے ساتھ تمام تعاصبات سے بالتر ہو کر حسن سلوک کا احتمام کریں یہ بحث اپنی جگہ جیسے قرآن کہتا ہے ایک تمہارا رشیدار پڑوسی ہوگا ایک اجنبی پڑوسی ہوگا تو اس کو عذاب دیا گیا جو دین چرن پرن جانور کے بارے رہنمائی عطا کر رہا ہے اندازہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کے بارے میں کس قدر رہنمائی عطا کرے گا اتنا خوبصورت جملہ قرآن حکیم بجرس سورة المائدہ کی آیت مبر بتیس میں بات آتی ہے جس ایک انسانیت کے بات ہو رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو گویا کے بچا لیا حضور فرماتے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ قیامت کے جن فرمائے گا یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرمائے گا میرے بھوکا تھا تُو نے مجھے کھلائے نہیں میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پیلائے نہیں میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت نہ کی بندہ اس قدر کی تُجھے ان چیزوں کی کیا حج اللہ فرمائے گا نہیں میرا فلا بندہ بھوکا میرا فلا بندہ پیاسا میرا فلا بندہ بے لباس تھا وہ بیمار تھا اگر خدمت کا معاملہ جس کے ساتھ اللہ تعالی اپنی رضا کو جوڑ رہا سبحان اللہ یعنی انسان اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ آدمیت احترام آدمیت اقبال فرما رہے یہ ہے احترام آدمیت اصل آدمیت یہ ہے آپ نے اگرے ٹوڈوز کے حوالے سے چند کام انسان کے احترام کے لیے آج ہم سے موٹی غلطیاں کیا ہو رہی ہیں ہم کیوں نہیں انسان کا احترام کرتے وہ تقریم جو ہمارے دین کو ہم سے مطلوب ہے بہت تاثبات آجاتے ہیں ہمارے سامنے تو ہم اس آدمی کو جھٹک دیتے ہیں اور جھٹک دیا ہم نے گراوٹ کی یہ میراج ہے کہ ہم صرف اس لیے بعض افراد کی عزت کرتے ہیں کہ ان میں ایک نیو سینس ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان کی عزت کر رہے ہیں سامنے سے وہ ہر جاتے ہیں یہ منحیس مجموع ہم بات کر رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں چند کام مفتی صاحب کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمائیے حنی قیمت صاحب چونکہ ہم با ان لارچ وسیع پیمانے پر انسانیت کے اخترام یا حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے ایک تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض اگر کسی نے خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اپنے نفس کی حرمت کو خود پامال نہیں کیا یا اپنے نفس کی جان کی حرمت کو اٹھانے کا سبب خود پیدا نہیں کیا تو جیسے مسلمان کی جان کو تحفظ حاصل ہے اس کی جان کو بھی تحفظ حاصل ہے اسی طرح سے اگر اس کے مال کی حرمت کو اٹھانے کا جو ارتقاب جرم نہیں کیا تو اس کے مال کو وہی تحفظ حاصل ہے جو مسلمان کے مال کو حاصل اس کی عبرو کو وہی تحفظ حاصل ہے جو مسلمان کی عبرو کو تحفظ حاصل ہے اور جس کو ہمارے مقاصد شریعہ میں حفاظ علا عقل کہتے ہیں جو ہمیں حاصل ہے وہ اس میں یہاں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں ہم بچپن اور نعمری میں دیکھتے تھے کہ اس کلاس میں فلان پانی پیا ہے تو اس کو الگ کر رکھ دیا جائے گا جب وہ آئے گا تو اس کو اس میں پانی دیں گے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اللہ اکبر اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ وہ جانور ماکول اللحم حلال جانور اس کا جوٹا حرام ناپاک نہیں ہے تو انسان کے موں میں اگر کوئی ناپاکی خود نہیں ہے کہ شراب پیا ہو سور کھایا ہو کوئی اور چیز ہو تو بحث یہ انسان کے اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے سبحان اللہ کسی طرح سے یہ چھوٹ شاد کا ہندومت کا تصور تھا کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے سرزمین پر موجود تھا اور جس کو پہلے اگر کسی نے کنفرنٹ کیا ہے تو وہ صوفیاء اکرام نے کیا ہے اور صوفیاء اکرام یہ نہیں تھے وہ علماء ربانیین تھے وہ شریعت کے عالم بھی تھے تو انہوں نے انسانیت کو اس معاشرے میں کہ جہاں پر چھونے سے ایک ناپاک ہو جاتا تھا وہاں ان کو اپنے برابر لاکر بٹھا دیا اور یہ وہ حرمت انسانیت ہے کہ جس نے اسلام میں داخل کر دیا ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دیا کہ ہم جس دھرم میں رہتے ہیں وہ تو ہمیں حقیر بناتا ہے اور یہ وہ ایک ایسا نیا مذہب ہے جو ہمیں باعث سے تو حقیر بناتا ہے تو اس وجہ سے اسلام میں وسط پیدا ہوئی اسلام میں پھیلا لہذا بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک برطن میں کسی نے کھایا تو اس میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے اتفاقا کہیں بیٹھ جائیں اگر کھانا حلال ہے طیب ہے طاہر ہے تو کھانے میں اس میں کوئی حرمت یا ناپاکی پیدا نہیں ہوتی یہ بھی جو اسلام نے کہا تو یہ نہیں کہا کہ بغیر کسی وجہ کہ اس کا بدن نجس ہے وہ تو اعتقاد کے بارے میں بات کی ہے لیکن انسان کو بحیثیت مجموعی نجس نہیں کہا بلکہ آج بھی بعض دھرم میں ہے اور عالم عرب میں بھی تھا کہ ایام مخصوص میں عورت کو چھوٹے نہیں تھے لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں ایام مخصوص ہو یا کوئی بھی ایام ہو تو عورت کا بدن طفا کہ وہ انسان ہے بدن سے حلال طریقے سے بدن کا لمس ہوتا ہے کوئی اس کا محرم ہے کوئی اس کا شعور ہے کوئی اس کا بھائی ہے تو اسلام اس کی ممانت نہیں کرتا اور انسان کے احترام میں خواتین کا احترام بھی شامل ہے عورت کو بھی احترام دو دین نے جو احترام دیا وہ کہیں اور احترام عورت کو نہیں آتی رکھا بچے کو بھی احترام دو بلکہ زمانہ جنگ میں جو سپیشل انسٹرکشن جاری ہوتی تھی یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کے مذہب کے پادری ہیں یا پریست ہیں انہیں تم کچھ نہیں کہو گے اللہ یہ کہ کوئی جنگ کی پلیننگ کر رہا بوڑوں کو کچھ نہیں کہو گے سوائے اس بوڑے کے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اسکیمر ہو جنگ کا پلانر ہو جو مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہو اگر وہ بے ضرر ہے تو جنگ میں بھی اسے تحفظ ملے گا بچے کو بھی تحفظ ملے گا مَلَّم يَرْحَم صغیرَنَا وَلَم يُعَقِّر قبیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں مطلب ہے کہ جو اسلام جو سماج جاری کرنا چاہتا ہے جو معاشرت پیدا کرنا چاہتا ہے یہ بندہ اس معاشرت کا ہے ہی نہیں اس کا ہی نہیں تو اس لیے عورت کا بھی احترام ہے اور بحثیت انسان کے ایک درجہ احترام ہے یہاں تک کہ آپ کا غیر مسلم کوئی پڑوسی بیمار ہے آپ انسانی بنیاد پر ہو گیا ہے تو آپ تازیت بھی کر سکتے ہیں ہاں زندگی میں اگر آپ کی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں اس کی ممانعت نہیں ہے بیمار ہو جائے تو صحر کی دعا کریں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ محبت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اترا جائے یہ نہیں ہے کہ جبرن مسلط کیا جائے اسلام دین کا ابلاغ بھی ایسے چاہتا ہے دل خیزد بر دل ریزد کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے آپ اس طرح سے تبلیغ نہ کریں کہ آپ نے چھا جانا ہے آپ نے فتح کرنا ہے آپ اس طرح تبلیغ کریں کہ میرے پاس ایک امانت دین ہے میں نے پیار سے محبت سے پہچانا ہے وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہ صحابہ اکرام کسی ملک میں پہنچے تو اسلام پہنچ گیا آج ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ نہ جالے اللہ اکبر اللہ اکبر دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ صحابہ اکرام کی بات آپ نے فرمائی ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ صحابہ آخری خطبہ ادا فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بقی میں آٹھ ہزار سے زیادہ قبریں نہیں ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے آٹھ ہزار وہاں باقی دنیا بھر میں گئے دنیا کو فتح کیا دین کے ذریعے اخلاقی یاد کا اظہار کر کے یہ ہوتا ہے یعنی انسان کا احترام کر کے جو ہمارا موضوع درمیان میں ایک بات آپ نے آغاز کیا تھا مختی صاحب نے اس بات کو آگے بڑھا آیا قتل ناحق انسان کے احترام کے حوالے سے قتل ناحق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ارشاد کہ ایک شخص جس ناحق قتل کیا گیا وہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا کہ اس طرح کہ اس کے جسم سے خون برامد ہو رہا ہے اللہ اکبر اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا اور یہ عرض کرے گا کہ اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا اور خون بہ رہا ہوگا اللہ اکبر ارشاد یہ قتل ناحق کے مقدمات جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اس سے اس جرم کی جو شناعت ہے اس کی جو شدت اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور دین پھر کیا بیان کرتا ہے جس نے ناحق کسی کو قتل کیا تو پھر وہ اس لائق نہیں کہ اس کی جان کا اعترام کیا جائے جس نے ناحق کسی کو قتل کیا اب اس لائق نہیں کہ اس کی جان کا اعترام کیا جائے اسے قتل کیا جائے گا تاکہ کل اس کو دیکھ کر لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ لوگوں کو ناحق قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کیوں احترام دیان فرمایا ہے تاکہ لوگ اس سزا کا خوف رکھیں اور لوگوں کی جان سے نہ کھیلیں مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا مقاصد شریعہ کے حوالے سے لوگوں کے عقیدے کی حفاظت عقل کی حفاظت جان کی حفاظت مال کی حفاظت عبرو کی حفاظت شریعت نے اگر کچھ سزائیں جو ہیں بہت سخت اگر عطا کی ہیں تو اسی مقصد کے لیے کہ لوگ ان کا خوف رکھیں اور دوسروں کی جان مال عبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں پتہ چلا کہ احترام انسانیت کا مقصد اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کے حصول کے لیے رب العالمین نے سزائیں تک اپنے دین کو کیا فرمات ہے نعمت کہتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دی اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی پتہ چلا کہ شریعت نعمت کے طور پر عطا ہوئی ہے اور اسی نعمت کا بہت بڑا مظہر کیا ہے کہ لوگوں کی جان مال عبر عزت وغیرہ معفوظ رہ سکے انیسہ کا اگر ایک اور گوش ہم تھوڑا اس میٹ کر لیں احترام انسانیت کے لیے شریعت نے کتنے احکامات اور اخدامات عطا فرمائے ہیں اور کیے ہیں وہ وسیع میدان بھی کھل جاتا ہے اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق العباد کی تفصیلات عطا کی ہیں اگر صرف لسٹ ڈاؤن کر لیا جائے ماں باپ وہ بھی تو انسان ہیں مگر ان کا قریب رشتہ ہے اولاد کے ساتھ ماں باپ کی حقوق اللہ کا کلام اور اللہ کے پیغمبر کس طرح بیان فرماتے ہیں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے تفصیل کا تو موقع نہیں پھر زوجین کے معاملات کو دیکھ لیں اولاد کی حقوق کو دیکھ لیں رحمی رشتوں کی حقوق کو دیکھ لیں پڑوسیوں کی حقوق کو دیکھ لیں پھر معاشرے کے کمزور طبقات بیوائیں ہیں یتیم ہیں محتاج ہیں ان کے حقوق کو دیکھ لیں پھر مسلمانوں کے حقوق کو دیکھ لیں پھر انسانوں کے حقوق کو دیکھ لیں ایک طویل لسٹ آپ کو ہمیں میں اثر آ جائے گی مفتی صاحب تشریف فرمائے میری بات سے انشاءاللہ ہمینی سے سیکھتے اتفاق بھی فرمائیں گے کہ فقہی کتابوں کو لیجئے اگر اس کی ہم گریڈیشن کرنا چاہیں احکامات کی تفصیل کو لینا چاہیں ہارڈلی پچیس سیسد معاملات ہوتے ہیں تمام فقہی کتابوں میں جو عقائد ایمانیات اور احکام شریعت سے متعلق ہوتے ہیں جو اللہ سے متعلق حقوق ہیں سیونڈی فائی پرشنٹ اس سے متعلق ہے وہ بندو ہی سے متعلق ہے تو اب انسانوں کے احترام کو اور ایمفیسائز کیسے کیا گیا ماں باپ کے حقوق بیان کیے جارہے ہیں اولاد پر اولاد کے تعلق سے ذمہ داری ماں باپ پر بیان کی جارہی ہے پھر ایک بچہ جو ماں کے بطن میں اس کے لیے احکامات بچہ ماں کے بطن سے بہار آگے اس کے لیے احکامات ماں باپ میں اگر ناچاقی بھی ہو جائے تو بچے کا نقصان نہ ہو جائے اس کے لیے احکامات پھر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو وراست کیسے صرف اشارہ کرنا مقصود ان سب کو کھولتے چلے جائی یہ جو حقوق اور یہ بات کے لیے اتنی طویل تفصیلات دین نے عطا فرمائی جس میں پھر مسلمانوں کے لیے بھی ہیں تفصیلات اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارت فرمایا جنگی ہدایت حضور عطا فرما رہے کسی بوڑے کو اس کو ہاتھ نہ لگانا جو ہتیار ڈال دے اس کو نہ قتل کرنا عورتوں کو قتل نہ کرنا بچوں کو قتل نہ کرنا جانوروں کو قتل نہ کرنا فصلوں کو تباہ نہ کرنا تو بچا کون جو خود لڑنے مرنے کو تیار ہے جو حقی رہا میں رکابت بننے کے اوپر اڑ گیا ہے تو بھارہاً اس کی جان کا بہترام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ زمین میں فتنے کا اور فساد کا مرتقب ہو رہے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے وَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یہ فتنہ انگیزی کا معاملہ قتل سے بھی زیادہ شدید تر معاملہ تو کبھی اس طرح کا آپریشن کرنا پڑتا ہے ادھر وائز جنگی میدان میں اس کے تعلق سے جو ہدایات دی جاری ہیں چاہے وہ غیر مسلموں کے بارے میں وہ تفصیلات دیکھئے یہ ہے وہ احترام انسانیت جس کو یقینی بنانے کے لیے اتنے تفصیلی احکامات کتاب و سنت میں عطا کی سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک راہب عبادت میں مصروف ہے اپنی عبادت گاہ میں ہے خیال لکھنا احترام کرنا اور وہ تو خیر راہب ہے انسان ہے یہ پتھر کی جو عمارت ہے جو عبادت گاہ ہے اس کی اس کا بھی احترام کرنا اس کو بھی نہیں اڑھانا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں ذرا اور آج ایک بات اور بہت سالا بنیاد اس کی فکر روح کرکس مغز وہ آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دیا اب ہمارے معزز ناظرین کو ہمیں آپ صرف یہ ہمیں تلقین کریں سبق دیں کہ احترام انسانیت کے حوالے سے ہمیں چند کام جو کرنے ہیں مثلا میں احترام کر رہا ہوں کسی شخص کا تو میں ضرور سلام میں پہل کروں میں عزت نفس کا خیار لکھوں اس کی وہ آ رہا ہے تو اس کو بیٹنے کے لیے جگہ دوں میں اس کے لیے یعنی ہر انسان کے لیے آسانیاں پراہم کرنے والا شخص بن جاؤں کہ تُو انسان ہے میں بھی انسان ہوں ہمارے مابین یہ رشتہ ہے تو میں آسانیاں پراہم کروں گا وہ انسان ہی کیا جو فیض رسانی نہ کرے ارشاد پانی قیمت صاحب جیسے شیخ صاحب نے حقوق اللہ اور حقوق عباد کی تقسیم کی یہ صرف تفہیم کے لیے ہمارا کنسیپچول اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ہم ایک جانور کی بھی جان بچائیں چلو ایک غیر مسلم ہے اس کی جان بھی بچائیں تو یہ سمجھ کے بچائیں کہ یہ میرے رب نے حکم دیا ہے سبحان اللہ ظاہری صورت میں یہ حق العبد ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ حق اللہ ہے سبحان اللہ کی ضرورت تھی تو نے مجھے کھلایا اور بندہ ارز کرے گا کہ اللہ تو تو رب العالمین ہے ان حاجات سے ضروریات سے بلکل پاک ہے مبرہ ہے تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلا مندہ بیمار تھا اگر تو نے مجھے اس کی عادت کی ہوتی تو مجھے اپنے قریب ہی پاتا اس لیے فرمایا کہ جو شکست دل ہو کر مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا جو اسٹرکچر ہے اور اسی سے یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل ہماری عادت ہے ایک ہی فعل ہمارا کسٹم ہے ایک ہی فعل ہمارا رواج ہے لیکن اگر وہی فعل ہم اس لیے کریں کہ ہمارے رب ذل جلال کا حکم ہے اور اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے اور اس میں ہمیں اللہ کی طرح سے جزا ملے گی اور صلح ملے گا تو ہمیں ہر چیز میں جو اللہ کی بندگی کا کنسپٹ ہے اس کو کبھی بھی ڈس ایسوشیئٹ نہیں کرنا چاہیے سبحانہ اللہ اسے اپنے مزاج کا اپنی فکر کا اور اپنی سوچ کا ذریعہ بنانا چاہیے سبحانہ اللہ میں ہے کہ جیسے جان کی بات ہم کر رہے تھے تو کسی نے ایک یہودی کو جو جس کا خون جو ہے وہ شریعت کی روح سے محفوظ تھا مباہ نہیں تھا اس کو قتل کیا تو حضور نے قصاص لیا صلی اللہ یہ تحفظ صرف اللہ کا دین دیتا ہے یہ اللہ کے رسول دیتے ہیں اور یہی ہماری تعلیمات ہیں اب آج تو حال یہ ہے کہ وہ شہر جو آپ پڑھا کرتے ہیں کہ رحمت صاحب اللہ 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 امت الارمنگ ہے اور ریاست کے لیے چونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہے اور پھر ہمارے میڈیا کے لیے بھی بہت زیادہ ہے ان کے ہاں ریٹنگ کے بہت سارے عنوانات ہیں لیکن کم از کم ریٹنگ میں انسانیت کو بھی شامل کر لیں انسانیت کی اقدار کو بھی شامل کر لیں اور اسلام کی اخلاقی اقدار کو بھی شامل کر لیں تو ادھر اگر ریٹنگ کا گراف تھوڑا سا نیچے ہوا تو ادھر بڑھ جائے گا کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ قولو للناس حسنا حسنا اور والعصر اندل انسان لفی خسر اللہ اللذین آمنو وتواسو بالحق وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر تو یہ جو تواسی بالحق ہے اور یہ جو تواسی بالصبر ہے ایک جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شور بپا کرنے کیلئے تو کرتے ہیں لیکن نارمل حالات میں ہم ان ذرائع کو ٹیچنگ کیلئے تعلیم کیلئے تربیت کیلئے استعمال نہیں کرتے تاکہ ہمارے گھرانوں کے اندر اللہ کا اور اس کے دین کا اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو نظام حیات ہے اور جس میں ہر درجے میں احترام انسانیت اور اکرام بنی آدم بھی شامل ہے اور جس میں یہ بھی تفریق شامل ہے کہ ایک میرٹس اور ڈی میرٹس یہاں کے ہیں اور ایک میرٹس اور ڈی میرٹس اگلے جہاں کے ہیں ہمیں دونوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا اور ہمیں دونوں کے میار پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمام باتیں وزنی باتیں سبحان اللہ دین ہمیں تعلیمات دے رہا ہے اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آمال کیا ہیں لیکن ٹوڈوز کے حوالے سے جو ہم اپنے ہر پرگرام میں کہ کرنے کا کام کیا ہیں جیسے آپ نے بات فرمائی اور بجا بات فرمائی کہ میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے قولو لنہ سے حسنہ کی بات ہوئی لوگوں سے بڑی احسن طریقے سے بات کرو شاہستگی سے بات کرو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی گفتگو آپ گفتگو ارشاد فرماتے تو آپ کے الفاظ کو گنا جا سکتا تھا ایسے یہ اللہ اکبر کیا اچھی بات فرمائی ریٹنگ کے چکر میں بد تمیزی بد لحاظی غیر شاہستہ پن کوئی گفتگو میں نفاست نہیں ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہم نے سنا ہی نہیں بلکہ انہیں دیکھا بھی ہے کیا گفتگو فرماتے تھے اور ان سے ہاتھ ملایا جائے تو ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ سے جائے اللہ اکبر کیا لوگ تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں سلام کی بات کی جو لوگ ہیں میں اس پر سلامتی بھیجوں جس پر میں نے سلامتی بھیج دی اس کا دشمن تو میں ہو ہی نہیں سکتا میں خیر الناس آپ نے فرمایا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں میں آسانیہ پر اہم کروں آپ میرے کسی عمل سے آپ کی ایک مشکل ختم ہو سکتی ہے تو آپ کی مشکل نہیں رہے بلکہ وہ میری مشکل ہو جائے اور یہی خیال آپ کا بھی ہو میرے بارے میں کرنے کے کام کچھ بتائیں انیس صاحب جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اسلاف تھے ہمارے علیہ السلام فرمانے جس کو دیکھ کر اللہ سبحان وطلیٰ یاد آ جائے اجادت دیدے تشریف میں میں ارز کروں کہ امتی وہ ہوگا جس دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یاد آ جائے دو بہت بنیادی احادیث ہیں بچپن سے ہمیں یاد آ جائے آغاز یہاں سے کر لیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور ایک روایت میں دوسرے لوگ محفوظ رہے کم سے کم میں اگر نفر نہیں پہنچا سکتا کم از کم میں اتنا تو کر لوں میری ذات دوسروں کے لئے نقصان کا باعث نہ بنے چاہے میرے ماباپ ہو میری اولاد میرے بہن بھائی میرے شدار میرے پڑوسی میرے دوست آباب میرے محلے کے ساتھی میرے ساتھ کام کاش کرنے والے میں اگر نفر نہیں دے رہاں بلفرض کم سے کم نقصان تو گاڑی اور حضور علی صلی نے فرما بھی دیا تم جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک مومن نہ ہو جاؤ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگو اور محبت کرنے کا طریقہ کیا بتایا سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو یہاں سے شروع کریں بہت اچھا درس آگیا سے شروع کریں گے تو ہم نفع پہنچانے والوں کی طرف بھی بڑھ سکیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرات کیا اہم گفتگو لقد کرم نہ بنی آدم کے حوالے سے تقریب انسانیت کے حوالے سے یہ گفتگو یہ خاص موضوع ہم نے رکھا تاکہ معلوم ہو کہ دین کا تقاضہ ہم سے کیا ہے مسلمان کی حیثیت سے اور ہمارے کام کیا ہیں ہم کر کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم میں کون کون سی صفات نظر آنی چاہیئے جو ہم میں سے بائی ان لارج جیسا آپ نے فرمایا غائب ہوتی جا رہی ہیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں اللہ اکبر مفتی صاحب نے پہنچانا ہے خواتین حضرات الخلق آیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور آدمیت احترام آدمی بہت ساری گفتوں کو بزید ہو سکتی ہے شیخ صاحب کا بہت شکر گزار مفتی ملیب الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار قالی حماد اللہ صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تین حضرات تشریف لائے اور بہت سیکھا آپ حضرات سے وقم مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ میں سرکار دو الم صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وسلم کے خلاف کس تجویز پر اتفاق کیا تھا درست جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے قتل پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ آج کے سوال نوٹ فرمال لیجئے میراج کے سفر میں سرکار دو الم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی حضرت فون نمبر ہمارا دوسرا فون نمبر ہے ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمیس کا نمبر اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے وقت ہے قرآن دازی کا قبل ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا آپ اعلان کر رہے ہیں اور آج کے ونر ہیں یاسر سعید صاحب راول پنڈی یاسر سعید صاحب راول پنڈی سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفت ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جب اختیارات زیادہ ہو جائیں تو خواہشات کم ہو جانی چاہیے جب اختیارات زیادہ ہو جائیں تو خواہشات کم ہو جانی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت خدا حافظ